تو آج اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ٹوٹا راش کے بارے میں تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ٹوٹا راش پاکستان میں لانچ ہونی ہے بلکہ اب ہو چکی ہے تو آج اس ویڈیو میں میں آپ کو اس کارڈی کی پوری ڈیٹیل بتاؤں گا امید آپ کو ویڈیو پسند آئے گا اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مات بولنا اور ویڈیو دیکھنے کے بعد نیچے کے اچھے سا کمنٹ بھی کر دینا تو چلی ویڈیو شروع کرتا اور بات کرتے ہیں ٹوٹا راش کے بارے میں ویسے تو میں نے ٹوٹا راش کے بہتessä چیزے میں نے آپ کو پہلے بات دی ہیں اگر آپ نے میرا لاسٹ ویڈیو دیکھا ہے ٹوٹا راش کے بارے میں تو آپ کو اس کارڈی کی ویڈنٹس کا بھی پتا ہوگا اس کارڈی کی پرائس کا بھی بھی پتا ہوگا لیکن اس ویڈیو میں نے آپ کو لیکس اور رومر بتائے تھے جو کہ آج سچ ہو چکی ہیں تو چلی ہی آج اس ویڈیو میں ٹوٹا راش کے بارے میں ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ ٹوٹا راش کے تین ویڈنس پاکس ہمیں لانچ ہونے ہیں بلکہ ہو چکے ہیں تین ویڈنس پاکس ہمیں لانچ دن میں دو جی ویڈینٹ ہیں اور ایک ایس ویڈینٹ ہے جو ایس ویڈینٹ ہے وہ اس ویڈینٹ ہے جو کہ آٹومیٹک ہے لیکن اس ویڈینٹ ہے جو جی ویڈینٹ ہے وہ آٹومیٹک میں بھی آتا ہے اور مینول میں بھی آتا ہے ان تین ویڈینٹس میں بس سپرائس اور فیچرز کا فرق ہے باقی اس ویڈینٹ کے اندر رنجن سیم ملتا ہے آپ کو تین ویڈینٹس کے اندر اور زیادہ سیفٹی فیچر بھی آپ کو سیم ہی ملتے ہیں بس ویڈینٹ کے اندر آپ کو ایک دو سیفٹی فیچر اور کچھ دوسرے ہائلٹی فیچرز زیادہ ملتے ہیں تو چلی پہلے بات کر لیتے ہیں اس کارڈی کے ڈیزائن کے بارے میں اس کارڈی کے ڈیزائن آپ سکرین پر دیکھ رہے ہوگے اس کارڈی کے ڈیزائن ہے وہ ایک مینی اسیوی کی طرح ہے جو کہ دکھنے میں کافی اچھا لگ رہا ہے اگر اس کارڈی کے ڈیزائن کے بارے میں سچی بات میں آپ کو بتاؤں تو یہ ٹوٹا فورچنر کا چھوٹا بائی ہے تو اگر آپ کو ٹوٹا فورچنر کا ڈیزائن پسند ہے تو اس کارڈی کا ڈیزائن بھی آپ کو پسند آئے گا اگر آپ کو اس کارڈی کے فیرینٹس کو پتہ لگانا ہے تو اس کے فرنٹ سے آپ کو اس کارڈی کے فیرینٹس کو پتہ لگ جائے گا اگر آپ کو اس کارڈی کے فرنٹ پر بلیک کلر کا کروم ملے جسے یہ ٹوٹا والے کروم سموک کہتے ہیں تو یہ اس کارڈی کا ایس ویرینٹ ہوگا اگر آپ کو یہ سمپل کروم ملے جو کہ آپ کو پتہ کس طرح ہوتا ہے تو یہ سکارڈی کا جی ویرینٹ ہوگا یہ ٹوٹا راش کے پاکستان میں جو ویرینٹ لانچ ہوئے ان میں مین فارک ہے سکارڈی کے ڈیزائن میں اگر بات کرنے سکارڈی کے انٹیر کے بارے میں تو انٹیر آپ دیکھ سکتے ہو کافی زیادہ اچھا ہے اتنا زیادہ پیارا بھی نہیں ہے اتنا سٹالش بھی نہیں ہے سمپل ڈیزائن ہے موجود تو ٹھیک ہی لگ رہا ہے زیادہ پیارا نہیں لگ رہا آپ نیچے کمنٹ کر کے بتاؤ کہ آپ کے سکارڈی کا ڈیزائن کیسا لگ رہا ہے اگر بڑھنے سے پہلے آپ سبی سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود گھنٹی کے نشان کو لازمی دبائیں تو چلیے آپ بات کرتے ہیں سکارڈی کے انجن کے بارے میں تو میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ سکارڈی کے اندر آپ کو 1500 سیسکال انجن ملے گا جو کہ سکارڈی کے سائز کے لحظ سے کبھی چھوٹا انجن ناگ رہا ہے اگر اسکارڈی کے اندر آپ کو 2400 سیسکا انجن ملتا تو کافی اچھی بات تھی لیکن 1500 سیسکا انجن اسکارڈی کے لئے چھوٹا ہے سمپل سی بات ہے تو انجن کے بعد بات کرتا ہے ترانسپنشن کے بارے میں تو ترانسپنشن کے بارے میں میں نے آپ کو پہلے بتا دیا ہے کہ جی ویرینٹ جو ہے وہ آٹومیٹک میں بھی آتا ہے اور مینور بھی بھی آتا ہے لیکن جو اس ویرینٹ ہے وہ بس آٹومیٹک میں آئے گا بلکہ آ رہے ہیں تو آپ بات کرتے ہیں اس کارڈی کے سیفٹی فیچرز کے بارے میں تو اس کارڈی کے اندر آپ کو چیئر ویگز ملتے ہیں ای بیس پریکس ملتے ہیں ای بیٹی بریکس ملتے ہیں ویکل سٹیبیلٹی کنٹرول ملتا ہے ٹریکشنگ اور ڈرول ملتا ہے پارکنگ سینسرز ملتے ہیں موبلیزر ملتے ہیں آسٹو فکس سیٹس ملتے ہیں تو یہ تھی اس کارڈی کچھ سیفٹی فیچرز تو آپ بات کرتے ہیں اس کارڈی کچھ ہائل ایٹی فیچرز کے بارے میں اس کارڈی کے اندر آپ کو انٹرٹینمنٹ کے لیے ایل سیڈ سکرین ملتے ہیں ڈول زون کلیمنٹ کنٹرول والا ایسی ملتے ہیں اس کارڈی کے اندر آپ کو پاؤس ٹریننگ ملتے ہیں پارکنگ سینسرز ملتے ہیں پارکنگ سینسرز ملتے ہیں پچھ ٹارٹ بٹن ملتے ہیں کیل ایسی انٹری ملتے ہیں اور اس کارڈی کا جو سب سے ہائل ایٹی فیچر ہے وہ یہ ہے کہ اس کارڈی کے اندر سات لوگ بیٹھ سکتے ہیں مطلب بھی ایک سیون سیٹر گاری ہے اس کارڈی کے بیک پسنجر کے لیے بھی ایسی ملتا ہے جس طرح آپ کو بی ایر وی کے اندر ملتا ہے چھت میں تو یہ تھی اس کارڈی کچھ ہائل ایٹی فیچر ہے تو آپ بات کر دیں کہ پاکستان میں اس کارڈی کو کس پرائس پر لانچ کیا گیا ہے تو پہلے میں آپ کو ٹوٹا راش کے جی مینول جو ویرینٹ ہے اس کی پرائس بتا دیتا ہوں تو اس کی جو پرائس ہے پاکستان میں جس پرائس پر سے لانچ کیا گیا ہے وہ ہے چھتیس لاکھ ساٹھ ہزار تو آپ بات کرتا ہے دوسرے ویرینٹ کے بارے ہیں تو دوسرا ویرینٹ ہے ٹوٹا راش کا جو کہہ جی آٹومیٹک اس کی جو پرائس ہے وہ سینتیس لاکھ پینسٹ ہزار ہے لیکن اس کارڈی جو تیسرا ویرینٹ ہے جو کہ ٹوٹا راش ایس آٹومیٹک ویرینٹ ہے اس کی قیمت ہے تالیس لاکھ پچاس ہزار تو یہ تھی اس کارڈی کی پرائس ہے تو آپ بات کرتے ہیں میرے اپینین کے بارے میں کہ مجھے یہ گاری کیسی لگ گیا ہے اس کی پرائس ٹھیک ہے کہ نہیں تو پہلے بات کرتے ہیں گاری کے ڈزائنر کے بارے ہیں گاری کا ڈزائنر کافی زیادہ اچھا ہے لیکن گاری کا جو انجین ہے وہ کافی زیادہ چھوٹا ہے یہ ایک انڈر پاور گاری ہے انڈر پاور کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ گاری کا جو سائز ہے وہ بڑا ہے لیکن اس کے لحاظ سے اس گاری کا جو انجین ہے وہ چھوٹا ہے سمپل سی بات ہے تو تیسرے پوائنٹ پر بات کرتے ہیں اس گاری کے اندر آپ کو کافی زیادہ فیچرز ملتی ہیں وہ تو کوئی بات نہیں لیکن اس کاری جو سب سے نیگٹیو پوائنٹ ہے وہ اس کاری کی پرائس ہے اس کاری جو پاکستان میں پرائس ہونے چاہیے تھی وہ 30 لاکھ تک ہونے چاہیے اس سے اوپر نہیں تھی جانے چاہیے لیکن ٹھوٹا والے نے تو 40 لاکھ سے اوپر اس کاری کی پرائس رکھی ہے جو کہ ایک اچھی پرائس نہیں ہے میرے خیال سے ٹھوٹا رش پاکستان میں اتنی زیادہ سیل نہیں ہوگی کیونکہ اس کاری کی پرائس کافی زیادہ ہے باقی آپ لوگ نیچک میند کر کے مجھے بتھاؤ کہ آپ کو یہ گاری کیسی لگی ہے آپ کے لحاظ سے اس کاری کی پرائس کیا ہونے چاہیے تھی تو یہ ہی تھا آج کا ویڈیو